ہم یہاں پر اور پھن ہے یہ ایڈیا بیک ٹو ویڈے دیکھیں بہت کوئی دیکھا لیکن جو بلا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے سر رفی آباد کا نام پارلیمٹ میں لکھا جائے گا ہمارا یوت کیا پروے رسول کی شکل میں وہ پورے انڈیا میں چھا رہا نہیں ہے آداب ناظرین روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر بگتہ میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور ناظرین آج ہم آئے ہیں رفی آباد کے علاقے میں یہاں کی لوگوں سے بات کریں گے یہاں کے ہیلتھ سیکٹر کو لے کر یہاں کی ایڈوکیشن کو لے کر یہاں کی ڈیولپمنٹ کو لے کر تو آئیے جانیں گے یہاں کی لوگوں سے کیا کچھ کہنا ہے ان کا ڈیولپمنٹ کو لے کر محطا ہے وہ واقعت ہے کچھ کہ لے کر decided چھا ہے جوان گوارک haven dyست آردو س JBڑ Pro آہ ایک شکل میں ہیں تاچھا تمہیں یہاں بھی ہے شکل میں ٹی چھتا تمہیں گے popularity ٹا مہرے سے ٹوانا ڈیولپمنٹ 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 ٹرو اور ممک چھتا ہے آٹس تیس کے سبڈک تروہ سبڈک ریسیم ٹوٹل مگر بادکسمی تیچیز گورنمنٹ کے پالسی آئی و جو دس مزن تیمو جید کے انتظامی یونیٹ بھی یاد بنیاد اس پیٹھن ایڈجی سنٹو زیتھن بیا کا کھائر سکنڈری بینے چاٹھوسا اگر سو بینے سو دیوز گاش اشتر خدا نجاتات زہائر سکنڈری چیز ویدن ثری کلومیٹرز مگر پارشان چی دنوائی مصد یا چاٹھوسا نازدیک ہے سو زنگیسی نان میڈکل پارون تیمیس پیوان زیتھن گاشون زیتھن کس ایریاس مزن زنگیسی کام میڈکل پارون تیمیس یا پیوان دنگی وچا گاشون یا پیوان بارمولا گاشون یا چاٹھوسا گاشون زیتھاس آرداز مانزین یا پیوان دنگی زیتھین غیر سکنڈری بجوز سائی تیمیسی استر میڈکل میڈکل اس مانزین دوتکتا ہے بچان ایڈمیشان تی آک وری دوتکتا ہے اگزام تی پاتیل نئی انتیزمی یونیت کری نئی انتیزمی یونیت کارن پاتن آتا ہے تیو ویڈرہ کانو میڈکل یا سیتریم تات مانزین یا بیال جیچی یا باتنی چی یمکینین لوگانواریا مشکلات گاتا اگزام تیو وچو آہ چیز کب دیئی بیل تیروی انفرسٹرکچر چو بیلکل تات مانزین یا پات کان فیسلتی ایویل بگز آسین البتا لباتری چند تیٹکین لباتری چند تیٹکین یمیچین اشت ضرورت چھ نبسین انتیزم یا سائنش سبجکت کونی یا ہزی انسٹرکتز پارن آبنی تاتی چھ لباتری ضروری تاتی چھ سٹاب ضروری فار فلنگ ایریاس مانس گز امن ہائر سیکنڈری ان مزن پرتکہ فیسلٹی ایویل بول آسن تاکیت غریب عوام سوائی تیمک فائد مگر سچن کی ناوشی یونیٹ بنائی مد ناوشی ہائر سیکنڈری بنائی مزن مزن کونی مانشک سوار سبجیکٹ سیمیں کونی مانشک ترس سبجیکٹ سیمیں کونی مانشک پانچ سیمیں نتیجہ یہ چیز آشد تک لیے برابر تیتوی یس کونوشہ ساتی جیس مزن ہوگا تعلیم ہے اس دور میں امراض ملت کی دواء خون فاسد کے لئے ہے تعلیم اس لنیشتر ہم رو بروک کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی پرابلمز کو اجاگر کرنے کا موقع دیا اس ریموٹ ایریا میں جہاں تک تعلیمی سینئریاں ہمارے رفیہ آباد کا ہے خاص کر اس سیکنڈری بلاک اور دنگی وچہ بلاک کا ہے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کالیج اور ہائر سیکنڈریز جو ہے وہ اسٹیبلش کیے دنگی وچہ میں ایک ڈگری کالیج اسٹیبلش کیا اور یہاں پر زتن اور چاٹوسا میں اور اسی طرح سے رحمہ سائیڈ میں بھی شتلوہ میں اور وہاں پر بھی ہائر سیکنڈریز جو ہے ان کو اپگریڈ کیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جو سبجیکٹ مزامین پڑھائی جاتے وہ وہی آپسلیٹ ہے جو کہ آج کل جو ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ خود روزگار جو کے مواقع ان کو ملنے چاہے تو ان کو پروفیشنل سبجیکٹس ان میں انٹروڈوس کرنے چاہے تو وہی دو دو تین تین سبجیکٹس جو پرانے دس پندہ بیس پنچویس سال سے آئے وہی ان میں پڑھایا جاتا ہے تو یہ ہمارے علاقے کے بچوں کے ساتھ نائنساب ہی ہے تو ہم ایڈمنیسٹریشن سے ال جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو آپ نے کالیج دنگی وچہ میں رکھا اس میں کامرز اور اور کمپیوٹر سائنسز جو ہے اور جو نئے نئے پروفیشنل سبجیکٹس ہیں ان کو وہاں انٹروڈوس متعارف کرائے اسی طریق سے ڈنگی وچہ ہیر سیکنڈری جو ہے اس میں آٹھ سو بچے زیر تعلیم ہے لیکن وہاں سبجیکٹ جو آٹھ سو سائنس دو ہی سٹریمز ہے تو جو نئے جو پروفیشنل سبجیکٹسے وہاں پر انٹروڈوس نہیں کیے گئے مثال کہ کامورس وہاں نہیں ہے بزنس منیجمنٹ وہاں پر نہیں ہے لانی اور باقی چیزیں نہیں ہے تو امید ہے اسی طرح سے ماسک کمیونکیشن وہاں پر نہیں ہے تو ہماری یہی گزارشیں چاہے وہ زیتھن کی ہیر سیکنڈری ہو چاٹوسا کی ہو دنگی وچہ کی ہیر سیکنڈری ہو یا ڈگری کالیج ہے ان میں جو مضامین ان کو گورنمنٹ کو متعارف کرانے وہ نئے سے نئے مضامین ہونے چاہے پروفیشنل مضامین ہونے چاہے نکی وہ پرانے اوبسلیٹ مضامین کیونکہ ہمیں اس سے ہمارے مسئلہ جو ہے وہ وہیں رہ گیا ہمارے بچے کو پھر بھی سرینگر جانا پڑتا ہے بارعملہ جانا پڑتا ہے تو یہ ہمارے پیرنٹ اس کے لئے برڈن بن جاتا ہے بوجھ بن جاتا ہے اور اس لئے جو ہمارے بچے ہیں وہ تعلیم سے متنفر ہی ہوتے ہیں ابھی تعلیم کے میدان میں تو کافی یہ اب چاہے ڈگری کالیج کی بات ہو ہائر سیکنڈریز کی بات ہو تو کافی حد تک رفی آباد کی جہاں تک بات ہے میں نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ تو سم ایکسٹنٹ کافی اس میں ہمیں صوبیدہ ہے رفی آباد میں اس میں اب سبجیکٹس کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحب نے میں اس پر مجید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن آج کا جو دور ہے یہ سیکل ڈیولپمنٹ کا دور ہے یہ ٹیکنیکل دور ہے اب پلین ایم ایم ایسی کرنے سے انسان وہ تارے نہیں ڈونڈ سکتا ہے جو اب سیکل ڈیولپمنٹ سے ٹیکنیکل یہ پوئنٹ آفیوں سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹیکنیکل دور میں جو ہمارا رفی آباد ہے ہمارے پاس خالص ایک سیکل ڈیولپمنٹ انسٹیوٹ ہے وہ رہما کی پہاڑی پرواقہ ہے تو ہم اس میں چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنیکل اس ٹیکنالوجی کے دور میں سیکل ڈیولپمنٹ سبجکٹس کو انٹروڈیوز کیا جائے یہاں پر چاہتے ہیں کہ ایک دو ٹیکنیکل یا پولی ٹیکنیک ٹائپ کے کوئلیجز کا یہاں پر اسٹیبلش کیا جائے تاکہ ہماری یود جو ہے یہ پڑائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹیکنیکل جو سبجکٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے خود روزگار کما سکتے ہیں اپنے انسٹوٹس ڈال سکتے ہیں تو اس معاملے میں ہماری موتبانہ گزاج رہے گی رفی آباد کے پوری عوام کی طرف سے اپنے روپروں کی ٹیم کی وساطت سے جو ہمارے ال جی انتظامیہ ہے یا انڈین گورنمنٹ ہے تو ان تک یہ بات پوچھانا چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہمیں یہ ٹیکنیکل سبجکٹس کو یہاں انٹروڈیوز کیا جائے ٹیکنیکل ہم کو اپگریڈ کیا جائے یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے کہ یہاں پہ 22 ہائر سکنڈریز ہیں اپر بیلٹ میں لیکن ایک گرلز ہائر سکنڈری کے لیے یہاں پہ آج ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری ایک گرلز ہائر سکنڈری ہونی چاہے تاکہ گورنمنٹ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم یہ بائی سیکشن اور گرلز سیکشن ان کو الگ کریں اور ان کو الگ جو ہے الگ طور پہ اپنے اپنے طریقے سے توجہ دیں بیٹی بچاؤ پروگرام ہے بیٹی انمول ہے یا بہت سارے پروگرامز ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب بائیز اور گرلز کو ایک جگہ پہ سپریٹ کر کے رکھا جائے اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے کہ انہوں نے یہاں پہ ایکو ایکو ٹیوریزم جو ہے یہاں پہ کنڈی یہاں پہ کتردجی میں دیا ہے تو اس کے لئے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں جو ابھی ایجکیشن کی بات چل رہی تھی ہمارا ایجکیشن سیکٹر جو ہے ہر ایک چیز کا لا ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے ایک ہوگا یہ باتیں کرنا یہ ہونا چاہئے میں بولتا ہوں یہ ہونا چاہئے یہ در کالیج بڑے گا یہاں کا والا بولے گا مجھے یہاں کالیج چلو یہاں ایک پروسیجر ہوتا ہے 1960 میں جو ہائر سیکنڈری بنی ہے وہ بنے گا کالیج 1980 میں جو ہائی سکول بنا ہے وہ بنے گا ہائر سیکنڈری اور کالیج ہوتے ہیں ٹین قسم کے گرلز بائز اینڈ پولی ٹیکنیکل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور انہائی سے ہم آپ کو کالیج بھی دیں گے جو یہاں پر میں نے ایسے ہائی سکول دیکھے ہیں ہائی سکول جو پرائیویٹ ایک بیلڈنگ میں چلتے ہیں میں ڈسٹک بارہ ملا کی بات کرتا ہوں تو منتریوں کو میں نے وہاں لیا منتریوں کو وہاں لیا یعنی یونین منسٹر پورے بھارت کا منتری تو جب اس نے دیکھا وہ شرم سار ہو گیا ہمارے سکولوں میں ہم تو انسپاسٹرکٹر ڈونڈتے ہیں پہلے اسی دیوار بنجے ڈونڈو ہمارے سکولوں میں چرس کا اڈا بنا ہے جواریوں کا اڈا بنا ہے پہلے اس کا دیوار کرو رہا ہے پہلے اس کو تعلیٰ لگاؤ پہلے دیوار بناو ہم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ ہو جائے گا انہی دو سال میں رفی آباد کو میں نے آپ کو وضع کیا ہے کہ اس کو ہم پارلیمنٹ کے میپ پر لکھیں گے رفی آباد کو ٹیورسٹ ڈیسٹنی میپ پر کیسے لائے جا سکتا ہے جس ایریا میں آپ بیٹھے ہیں کیا یہ گلمرگ سے کم ہے کیا یہ پہل گام سے کم ہے اگر سنسیر بنیادوں پہ دیکھا جائے تو یہ جو اللہ کا رفی آباد کا اپر بیلٹ کنڈی بیلٹ منڈ دجی ہمام مرکوٹ یہ کتر دجی نو پورا پزل پورا چاٹو سا ٹنگ مولا یہ ایسا یہ ٹیوریزم سیکٹر میں ایسی کنیکٹیوٹی ہے یہ وہاں سے اوڈی کو اوڈی کو کنیکٹ کرتا ہے یہاں سے ماور ایریا کے بنگا سیریہ کو کنیکٹ کرتا ہے ایک میگا وہ ٹیوریزم سیکٹر کی ایک ایونٹ یہاں پر ہے جس کو جس میں دو فائدہ ہمیں ملتے تھے اگر جو صاحب کا ہمارے حکمران رہے جو بھی رہا ہوگا مجھے کوئی ہچکی چاہٹ نہیں ہے یہ آدمی توجہی کا شکار ہوا ہے یہ آپ کے پاس ایسیٹ ہے یہاں نیچرل بیوٹی ہے اس کو ایسیو لیٹ اور اگنور کیا گیا اگر اس پر فوکس کیا ہوتا آج ہماری یوت یہاں بے روزگار نہیں ہوتی یہ سیکٹر آپ کو گورنمنٹ کو انکم جنریٹ کر کے دیتا پینسے دیتا لیکن بدقسمتی کی بات ہے میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی پچھلے ستھر سالوں سے بات کریں تو آپ بول رہے کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی آپ کی نظر میں کن وجوہات پر یہ ڈیولیپمنٹ ابھی تک نہیں آئی جی جی میں عدمی توجہی کا شکار جو میں نے اردو میں ایک سمپل کرکس بتایا کہ جو بھی آلہ کرسیوں پر براج ماند رہے ان کی عدمی توجہی کا شکار یہ آلہ کر رہا یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ پوچھنے والے نہیں ہیں یہ اٹھنے والے نہیں ہیں یہ باہر نکلنے والے نہیں ہیں یا کوئی اور انٹرسٹ بھی ہو سکتا اس میں لیکن اب رفی آباد کے لوگوں نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یو غیرو ما بی قومین حتی یو غیرو ما بی انفسکم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا اب رفی آباد کی یوت یہاں کی سیول سوسائٹی کھڑی ہو چکی ہے مواندس مازن یہاں سے کھڑی ہو چکی ہے یا چھو مواندس مازن یہاں شروع ناو توریسی رزارت چھو مگر ناوک پابلک چھوڑی یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے مگر گورنمنٹ ایک ترپر نوش یو کن توجہ دیناموت نوش کن دولمنٹ اگر نوش یو کن یہاں سو تاپی باس بیام یہاں ہے بی کھام چیام روز تیموشن کن انتزام نوش گورنمنٹ کان توجہ دیو کن اگر یو اور لوگ یہاں چھوڑی ساسن مازن گرمس مازن لوگ انجوائے کرن اگر تیمان زید زیری کان خودا انتو ہر دی گا گورنمنٹ ترپر چھوڑی کان توجہ دیو کن پولیس آئے چھوڑی ٹرانسپورٹ فیسلٹی آئے چھوڑی کھنچنو کان انتزام آئے چھوڑی گورنمنٹ اس میں بارہ منتری بارہ ملا میں آئے ان کے آنے سے اور گورنمنٹ مشنری کے مدد سے یہاں دو ہمارے عرفی آباد کے دو پارٹ ہیں ایک ڈنگی وچہ نالہ ہے ایک روحامہ نالہ ہے ان بیلنس ہم نے آپ کو یہ دیا ٹوریزم دیا کتردجی سے لے کر اس کے فنڈس بھی آئے اس کا کام اگر موسم ٹھیک راج شروعات ہوئی اسی اگلے مینے میں شروعات ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو بیس فروری سے ہمارا پروڈیکٹ ہے کہ بیس فروری سے اس پر کام شروع ہو جائیں گے اس میں چار پانچ گاؤں جو آپ کے ہیں وہ اس میں آتا ہے یعنی سٹارٹ اس کا کتردجی ہے انڈ اس کا ہمارا مرکوٹ ہے وہاں سے بوچھنا ہے بوچھنا سے ویجی ٹاپ تک ہے پھر ان دو روڈوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان دو جگہ کو کنیکٹ کنیکٹ کرنے کے لیے بوچھنا کو روٹ جائے گا لنک دیا ہے ہم نے لیمبر سے لیمبر سے جو روڈ بنے گا وہ ہوگا بارڈر روڈ یعنی پھوژی روڈ ہمارا بارہ ملا کا پھوژ جو ہے اس کو چوکی بل جانا ہے اب وہ یہاں سے ہو کے جائے گا بہت جلد اس کا اعلان ہو جائے گا وہ لیمبر سے بنے گا لیمبر سے بوچھنا آئے گا بوچھنا سے ہو کے وہ یہاں چاٹوسا پہنچے گا چاٹوسا یہاں سے ہو کے وہ راجبار جائے گا راجبار سے ہو کے وہ چوکی بل جائے گا چوکی بل سے ہو کر وہ کرنا جائے گا جو ٹینل بنی ہے سادنا ٹاپ وہاں وہ جوائنٹ کرے گا یعنی ہمارا فوج جو یہاں سے چل رہا تھا وہ اس روڈ سے اب آئے گا وہ ایک سو بیس کلومیٹر یعنی ایک سو بیس پھوڈ کی سڑک بنے گی اس سڑک پر دو فور لین ہوگا دو لین میں فوج چلے گا دو لین میں سیول چلے گا کیا یہ ریجسٹر ہوا تھا جب یہ ٹوریزم میں ریجسٹر ہی نہیں تھا تو یہاں کیا سرکار کرتا یہ جگہ یوں ہی بنایا گیا ہے یہ ٹوریزم کھاتے میں نہیں ہے اب یہ ٹوریزم کھاتے میں جائے گا یہاں ہزاروں لوگوں کا روزگار بنے گا اب روڈ بھی خود بنے گا اب ہمیں سی آر ایپ کی گرز نہیں ہے سی آر ایپ لائے یا لائے نہ لائے آر ایڈ بھی بنائے یا نہیں بنائے اب ٹوریزم کے اپنی مجبوری ہے اب ٹوریزم خود بنائے گا ٹوریزم سے لاسٹ یئر ہم نے دو سو کروڑ لیا رفی آباد پلس ہندوارہ کوپوارہ کو جو گلمرگ ہمیں کنیکٹ کرنا تھا اس کو نانک بابن سے کنیکٹ کیا پچاس کلومیٹر دو ہزار کروڑ اس پر لگ رہا ہے آپ جائیے اور اس روڑ کو دیکھیں ایک سال میں وہ کمپلیٹ ہوا ویا بابا ریشی ویا بابا ریشی جائے گا گلمرگ اور گلمرگ سے وہ ٹنگ مرگ آپ آج جائیے سال پر وہاں کام نہیں چلا یہ سال ایسا رہا یاران لاک باران لاک دس لاک سے نیچے کبھی سوئی کسی مہنے میں نہیں رہی جب گلمرگ میں ٹوریزم درش ہوا یاران لاک باران لاک وہ ڈیوٹوس روڈ سے ہوا ایسا ہی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جیسا نانک بابون سے گلمرگ تک روڈ بنا فور لین ایسا ہی روڈ یہاں بھی بنے گا ہمار مرکوٹ تک ہم اگلے سال میں دو سال آف ویٹ کرو بائیز دسمبر میں یہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گے میں امید رکھتا ہوں جو کومیٹس یہاں ایک ذمہ دار ناغری کھونے کے تئین محترم وار صاحب نے یہاں کومیٹس منٹس عوام کے سامنے رکھی ہے کہ اکتیس دسمبر تک آپ اس اللہ کے کوٹ تیوریزم میپ پر دیکھو گی میرے کل میں وہ سبشنٹ بات ہے میرے کل میں وہ سبشنٹ بات ہے آج تک کیا ہوا ستھر سال تک کیا ہوا اس کو بولتے ہیں گزشتہ سلوات آئندہ احتیاط اب گزشتہ کیا ہوا اب آگے بڑھنے کے لئے آگے آگے سوچ رکھنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بوسنیا سے لے کر موند جی یہ بڑا میگا ایک تیوریزم سپاٹھو کا وار صاحب اوڈی کو کنیکٹ کر کے تو اس میں ہمارے جو بے روزگار یوتس ہیں چاہے ہمام سے ہوں بھارمپورہ سے ہوں پانزلہ سے ہوں شتلوہ سے ہوں شالکوٹ سے ہوں یا ہمارے کازی آباد بیلٹ ماور سے ہوں ان کا پورا وہ میرے خیال میں پورے لوگ ابزارب ہو جائیں گے یہاں پر اتنا بڑا سیکٹ ہے ریسنٹلی جو تیوریزم منسٹر آئے تھے بارہ ملا وار صاحب کی ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں نے ویڈیو کلپ وہ دیکھی ہے اس نے سٹرنگلی وہاں پروجیکٹ کر دیا ہے بائی دی گریس آب گارڈ انشاءاللہ جو وار صاحب نے یا سرکار نے ڈیریکٹر ٹیوریزم یہ کشمیر کی وساطت سے اس پورے علاقے کے لیے ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا ہے اس کے لیے ہم سارے لوگ دعا گوہ ہیں وہ پروجیکٹ انشاءاللہ اسی سال دوہزار بائیس کے آخر تک اس پر عملی جامع پہنایا جائے تاکہ یہ علاقہ ٹیوریزم میں پر آ جائے اس میں صرف ہم نے ایک ریکیسٹ کی ہے اس پورے علاقے کے لیے گیٹوے جو ہوگا جیسے بنگز جاتے ہیں اس کا ایک لوکیشن ہوتا ہے گیٹوے جیسے لولا وہ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہے اس کا ایک گیٹوے ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے کا گیٹوے دنگی وچہ کے سنٹریلی لوکیٹر پلیس پہ ہو جائے سپورٹس کے آتبار سے رفی آباد کے علاقے کو آپ کہاں دیکھتے ہیں میرا جہاں تک میرا اندازہ ہے سپورٹس کے حوالے سے رفی آباد بہت پیچھے ہے یہاں پہ دوہزار انیس میں ایک گراؤنڈ بنا تھا دوہزار انیس میں یہاں پہ ایک گراؤنڈ بنا تھا بلوک ڈولومنٹ ڈیپارٹمنٹ لیکن بدکسمیتی کا عالم یہ تھا کہ وہاں پہ ابھی بھی وہ کام رکا پڑا ہے کچھ نامعلوم وجوہات سے اور جو ابھی کنٹیکٹر تھے جو ابھی کچھ اپنے مسئلے رکھ رہے تھے ان کے کچھ فنڈز لاکھ وہ آٹھ لاکھ ان کا پینڈک پڑا ہوا ہے انیس سے تین سال ہو گئے ابھی تک اس گراؤنڈ کا کوئی بھی حال نہیں نکالا گیا ہے دوسری بات یہ چیز ہے یہاں کے لوگ یہاں کے جو بھی یوتھ ہیں ان کو سپورٹس میں کوئی بھی فیلڈ نہیں مل رہا ہے جیسا کرکٹ ہے باقی باقی گیمز ہیں ان کو کوئی بھی فیلڈ نہیں مل رہا ہے نہ ہی ان کو کوئی پلیٹ فارم پروائیڈ کیا جا رہا ہے آپ بیسٹ اور یہاں پہ جو سکولز ہیں یہاں پہ جو بھی سکولز بنے ہوئے ہیں بدکسمتی سے ان سکولز کے پاس بھی اتنا کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے جو وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے پروائیڈ کریں نہ ہی اتنے بڑے کوئی گراؤنڈ ہے یہاں پہ کوئی ایسا بلے فیلڈ نہیں ہے جس کو ڈولپ کر کے یہاں پہ کھیلنے کی جگہ بنائی جا سکتی تھی یہاں پہ جس جگہ آپ ہیں اس وقت اس کو مردجی کہتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ کھیلتا کھیلا کرتے تھے یہاں پہ اس سائیڈ پہ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا لیکن جو یہ زمین والا تھا اس نے آکے پھر وہ قبضہ کر کے وہ بھی بند کر دیا اب یہاں کے جو لڑکے ہیں جہاں کے جو باقی نوجوان ہیں ان کو کھیلنے کے لئے کوئی بھی فیلڈ پروائیڈ نہیں ہے سپورٹس کے انتظام سے میں انتظام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیادہ توجہ رول ایرے پہ دیکھیں رول ایرے میں جو کھلاڑی ہے ان پہ جیادہ توجہ نہیں دیا جاتا ہے خاص کر جیسے اربن ایرے میں ہم نے دیکھا جیسے ہمارے اربن ایرے میں ایک دانیش فاروق جو اس وقت بینگلور ایف سی میں کھیل رہا ہے ایسے ہمارے گاؤں میں بھی ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ مگر ہمارے پر انتظام کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے انتظام کو یہ دیکھنا چاہے کہ ایسے ٹرائلز کریں جس میں بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ابارہ جائے یہاں ٹیلنٹ ہے کافی چاہے کازی آباد لنگیٹ کی بات ہو یا رفی آباد کی بات ہو کافی ٹیلنٹ ہے یہاں سپورٹس کا اس میں دو چیزیں پابلک اوپینین پوینٹ آف یو سے میں رکھنا چاہتا ہوں روبرو کی ٹیم کے مادیم سے اپنی ال جی انتظامیہ کو ایک ہمارے پاس جو ہلکے فلکے سے یہ سپورٹس گراؤنڈ ہے ہلکے فلکے سے اگر ان میں سے کچھ گراؤنڈ یہاں کی سپورٹس کاؤنسل ہائر کرے فلی تاکہ ان کی مینٹیننس ایرلی ہو جائے اور وہاں پر ریگولر انٹر والر پر ایکٹویٹیز کا احتمام کیا جائے ہم لوکلی منیج کرتے ہیں ان کو لوکل یوت کلب لوکلی ہم ٹورنمنٹس کو آرگنائز کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹس کاؤنسل یہاں کچھ سفیسپک رفی آباد سے لے کر کازی آباد تک کچھ گراؤنڈز کا انتخاب کریں ان کو ہائر کر کے یہاں پر ریگولر انٹر والر پر ایکٹویٹیز کا احتمام کیا جائے نمبر ایک نمبر دوسری بات رکھنا چاہتا ہوں اس مادیم سے کہ جو ہمارے پاس ٹیلنٹ جیسے اس نے دانش کی بات کیا ایسے لنگیٹ میں رفی آباد میں ہمارے پانزلہ رحمہ سائیڈ میں نادی حل میں لڈورہ یہ پورا ایریا جو آتا ہے بڑا بڑا ٹیلنٹ ہے سپورٹس میں چاہے کرکٹ ہو فٹبال فٹبال ہو یا باقی جو کاریکیولر ایکٹویٹیز ہوں ان کو تھوڑا یہ پیلیٹ فارم باہر پروائیڈ کیا جائے سیٹی سے باہر ان کو تھوڑا نیشنل لیول پہ تھوڑا ایکسپوزر مل جائے تاکہ ان کو بھی ایک ماحول بن جائے تاکہ وہ انکوریج ہو جائے ان کے انکوریج ہونے سے باقی لوگ بھی اس مادیم سے اس پروگرام میں آگے آئیں گے رولر ایریاز میں جیسے بولی صاحب نے بولا کہ سپورٹس کاؤنسل کو کچھ گراؤنڈز کو ہائر کرنا چاہیے اور جس سے مطلب ہمارا جو انفرسٹیکچر ہے مطلب رولر ایریاز کا وہ بلکل نا کے برابر ہے اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جیسے میں نادیل سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پر بھی ایک چھو اچھا سا گراؤنڈ ہے اگر اس کو بھی سپورٹس کاؤنسل ہائر کرے اور اس پر ڈیولپنٹ کرے اور وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈنگی بچہ میں ہیں جیسے کہ ہدی پورا میں ہیں بہت سارے ایسے مطلب جگہ ہیں جہاں پر ایسا ہو سکتا ہے اور جو سپورٹس کے حوالے سے ایکٹویٹیز ہیں وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں جب سے ایل جی انتظامیہ وجود میں آئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کسی حد تک ہوا ہے جہاں تک کرپشن کا سوال ہے جب سے ایل جی انتظامیہ آیا ہے تھوڑی بہت کرپشن پر لگام کسنا شروع ہو گئی ہے تو گزارش ہے ایل جی انتظامیہ سے کہ آپ اور تھوڑا اس میں ورک کیجئے کیونکہ کشمیر جو ہے جیسے کہ جو فارمر ہمارے ایل جی صاحب ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے کرپٹ سٹیٹ جو ہے وہ جمہوری کشمیر ہے باقی سٹیٹ میں جیسے کہ پہلے سب سے کرپٹ سٹیٹ بیہار کو مانا جاتا تھا لیکن وہاں پر صرف پانچ پرسنٹ کا کمیشن چلتا ہے لیکن جو ال جی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر کشمیر میں پندرہ پرسنٹ کا کمیشن چلتا ہے واقعی میں اور بلکل چلتا ہے لیکن جب سے ال جی صاحب آئے ہیں تو تھوڑی بہت اس پہ پورا تو ہم نہیں کریں گے ہنڈڈ پرسنٹ اس کو مارکس نہیں دے سکتے ابھی بھی کیونکہ اس کی جڑے کافی زیادہ مضبوط ہے ایک مافیا چل رہا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے ایک مافیا ہے اور کچھ دلالز بیٹے ہوئے ہوتے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں دلالز بیٹے ہوئے ہوتے ہیں جو باہر سے سیٹلمنٹ کرتے ہیں چونکہ اگر ہم ڈریکٹلی کسی آفیسر کو جائیں کہ آپ نے وہ ڈریکٹلی کوئی نہیں لیتے ہیں انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے انہوں نے کچھ دلالز کو رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے ہم تو سبھی پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے کافی آچھے آفیسر آنیسٹ آفیسر بھی ہے ہم تو سبھی کو اس میں نہیں کریں لیکن میکزیمم جو ہے میکزیمم جو ہے ابھی مذہب کورپشن میں کافی زیادہ رول رہا ہے مذہب گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں تو اندزامیہ کو ہماری طرف سے گزارش ہوگی اسی پروگرم کی وزادت سے کہ آپ نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں کورپشن کو ختم کرنے کے لئے اور اس کو پوری طرح سے آپ لاغو کیجئے آپ ایسا کچھ ماحول بنا دیجئے جس سے کورپشن کا جو بیدت ختم ہو جائے کورپشن یچی تروہان رومود گور گولی میر ہیتیا آسل سکھور آکی کتھائی آشتیک تیگ گیا زبر میان کش میرش خبر وان شہران کار خیتی جانگل خطاب میان کش میرش خبر وان سگریٹ سیلدہ پک زین اماز نیر بسمیلہ کریت خیت گازر سیر خیت گازر آن سیگریٹ برشوز کار سیگریٹ 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 بنو موچک پرنو گولا سو بایش ڈایب کار سالا نیندر خود شوش بی کیا کورت آت سیگریٹ برشوز کار سن آفرات رشوز موچک آفصران لگائن چیمیوٹ سایل چک خالان کاران گل میوٹ کلچ زن هات ایک تو اس میں چاہیے کہ گورنمنٹ کوا نین میں کچھ ایمین میٹس کریں اس میں یہ ایسا اوفنس جو بیسیکلی اس کا سپلیئر سپلیئر ہے جو مین سورس ہے اس کا سپلیئر جس کو ہم بولتے ہیں تو اس سپلیئر کو اس اوفنس میں بند کیا جائے کہ جو نان بیلی بل ہو تاکہ وہ تین چار سال تک جیل میں سڑا رہے ان چیزوں کو ان افراد کو ان مس کرنس کو ایکس پوز کرنا ہے فلانی بندہ اس ماملے میں اس میں اور ایک corruption ہے اب ہمارے sho صاحب نے کسی drug peddler کو پگڑا ہے اب اس کو دو دن کے بعد چھوڑا گیا اب بہند سکرین کیا ہے یا تو کسی پولٹیکا لیڈر کا فون ہوگا اس پولٹیکا لیڈر کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے وہ اس corruption میں ملاوث ہے وہ اس درگ کو سپلی سپریٹ کرنے میں اپنا کلی دی رول ادھا کرتا ہے نو ڈاوڈ وہ ایک سمپل فون کر رہا درگ پیڈلر کو انکوریج کر رہا ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کوئی سرپنچ بط اس میں سپریٹ کرتا ہے کوئی ہمارا ڈی ڈی سی کوئی پرائمیننٹ سٹیزن سی سی کوئی زمدار مط پولیس ٹیشن میں جاتا ہے وہ اس میں اس کو انڈورز کرتا ہے تو ان سب چیزوں میں یہ بھی کرپشن ہے کرپشن پینسہ ہی نہیں ہے ان افراد کو سفارش کرنے والے بھی کرپٹڈ ہیں وہ سب سے بڑی کرپشن ہے اس ساری چیز کو دیکھنا ہے اور اس ساری چیز کو دیکھنے کے لیے یہاں کی سی 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 ایک ایمپارٹن رول بنتا ہے ناظرین اگر ہمیں ہماری یوت کو بچانا ہے تو اپنی کوشش ایسے ہی جاری رکھنی ہوگی ہمیں ہماری یوت سے بات کرنی ہوگی تاکہ کہ ہم ان کو منشیات کی لط سے بچا سکے تو دیجئے روبرو کی ٹیم کو اجازت شب بخیر